بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں غماز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مذبان امین ہنجرا آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ موضوع سے متعلق تمام معلومات بہتر انداز میں آپ تک پہنچ سکیں خواتین و حضرات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں ناظرین امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کی دھمکیاں مسترد کرتے ہوئے وارننگ دی ہے کہ جو ہی معاہدے پر مذاکرات کے لیے تہران کو پہلے یورینیم افسودگی روکنا ہوگی اس سے قبل امریکہ پابندیاں نہیں اٹھائے گا جو بائیڈن کے دو ٹوک اعلان کے بعد خلیج میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے ایرانی وزیر خارجہ جواد ضریف نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے اکیس فرور تک پابندیاں نہ ہٹائیں تو ایران ایٹمی معاملے پر اپنا موقف مزید سخت کر دے گا فرانس جرمنی اور برطانیہ امریکہ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ایران کے جوڑی پروگرام میں واپس آئے جبکہ متحدہ عرب امارات نے علاقائی تناؤں میں کمی کے لیے نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے ناظرین اس سے قبل اپل دو ہزار بیس میں امریکی سینٹ میں ریپبلکن رکن جیرڈ سمیت چونتی ساراکین نے ٹرمپ انتظامیہ کو خط پر دست خط کر کے ایران پر سے عالم پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کیا جیرڈ نے کہا کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے خصوصاً ایران اس سے بری طرح متاثر ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس خطرناک وباہ میں ایران پر سخت عالمی پابندیاں آئید کرنا غیر انسانی عمل ہوگا اور اس سے ایرانی صحت کا نظام مزید بری طرح متاثر ہوگا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کا نظام صحت متاثر ہونے سے کرونا وائرس کے مزید پھیلنے کا اندیشہ ہے جس سے خطے میں موجود امریکہ سمیت دیگر اتحادی افواج کی جانوں کو بھی خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح امریکہ برائے راست ایران کو امداد فرام کرے تاکہ وہاں عوام کو کرونا وائرس کے مرس سے بچانے میں مدد مل سکے اس موقع پر انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ماضی میں بھی ایسا کیا جا چکا ہے جب دو ہزار تین میں آنے والے زلزلے کے بعد جارج و بوش کی انتظامیہ نے ایران پر آئید پبندیوں میں نرمی کی تھی ناظرین واضح رہے کہ ایران کی جانب سے مستقل یہ کہا جاتا رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے آئید کردہ عالمی پبندیوں کی وجہ سے ان کی کرونا وائرس سے نمبرنے کے صلاحیت بری طرح متاثر ہوئی ناظرین امریکی صورت جو بائیڈن نے سی بی ایس نیوز کے ساتھ انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ ایران کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے پر امادہ کرنے کی قرض سے پبندیاں نہیں ہٹائیں گے ان کا کہنا تھا کہ اگر ایران پہلے یورینیم کی افسدگی روک دے تو پھر بات ہو سکتی ہے ناظرین ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ضریف نے ایک بار پھر امریکی صدر جو بائیڈن پر زور دیا ہے کہ وہ تہران کے ساتھ تیپ آنے والے جوری سمجھوتے میں جلد از جلد واپس آئیں جواد ضریف کا کہنا ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ نے حکومت کو سفارش کی ہے کہ اگر اکیس فرویر تک ایران پر آئید کی گئی پابندیاں ہٹائی نہیں جاتی تو حکومت جوری پروگرام سے متعلق اپنا موقف مزید سخت کر دے ناظرین آیت اللہ علی خامنائی نے کہا کہ تہران کا فیصلہ حتمی اور ناقابل واپسی ہے دوہزار پندرہ کے جوری معاہدے میں واپسی اسی صورت میں ممکن ہے جب امریکہ پابندیاں ہٹا دے انہوں نے کہا کہ ایران نے معاہدے میں شامل تمام شرائط پوری کی لیکن امریکہ اور یورپی ممالک نے ایسا نہیں کیا ناظرین ایرانی فضائیہ کے کمانرز کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایران معاہدے پر واپس آئے تو امریکہ کو عملی طور پر تمام پابندیاں ختم کرنا ہوگی علی خامنائی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تمام پابندیوں کے درست طور پر خاتمے کی تصدیق ہوگی تو پھر ہم تمام وعدوں پر واپس آئیں گے یہ فیصلہ حتمی اور ناقابل واپسی ہے اور اس پر ایران کے تمام احتیداروں کا اتفاق ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے دو ہزار اٹھارہ میں جو ہی معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے ایران پر پابندی بحال کر دی تھی جس کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے درمان دہائیوں سے جاری کشیدگی میں شدت آگئی تھی لیکن امریکہ کے نو منتخب صدر نے اندیا دیا تھا کہ وہ معاہدے میں واپسی کے بعد ایران کے ساتھ واضح انداز میں بات کرنا چاہتے ہیں جس میں خاص کر مزائل اور مشرق کے وسطہ سمیت خطے میں اثر اور سوخ شامل ہیں دوسری طرف آیت اللہ خامنائی نے کہا تھا کہ جو بائیڈن کے صدر بننے کے بعد دو ہزار پندرہ کے جوری معاہدے میں امریکہ کی واپسی کی ہمیں جلدی نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا سوال نہیں ہے بلکہ دو طرف آ پابندیاں ہٹانے کی بات ہے ناظرین ایران کے سپریم لیڈر نے واضح کیا تھا کہ ایران پابندیوں کے خاتمے کے بعد ہی امریکہ کی جوری معاہدے میں واپسی پر خیر مقدم کرے گا کیونکہ ہم ایک حق کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ایرانی قوم سے چھینہ گیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر پابندیاں ہٹا دی جاتی ہیں تو اس کے بعد امریکہ کی واپسی کی وجہ ہو سکتی ہے ناظرین ایران نے دوہزر انیس سے جوری معاہدے پر باتدریج پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تھا اور جورینیم افسودگی میں اضافہ کر دیا تھا ایران نے امریکی حملے میں کدس فورس کے سربراہ کے علاقت کے بعد عالمی طاقتوں کے ساتھ دوہزار پندرہ میں کیے گئے جوری معاہدے سے مکمل طور پر دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا جوری معاہدے میں شامل برطانیہ فرانس اور جرمنی نے ایران پر معاہدے پر منوان عمل کرنے کے لیے زور دیا تھا لیکن ایران بعد دستور اس کو مسترد کرتا رہا ہے ناظرین ایران کا محقف تھا کہ جب معاہدے کے تمام فریق عملی طور پر عمل نہیں کر رہے تو صرف ایران پر زور نہیں دیا جا سکتا اگر وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں تو ہم بھی واپس آئیں گے ایرانی وزیر خارجہ نے فارسی اخبار کو دیئے گئے انٹرویو میں کہا کہ امریکیوں کے لیے وقت ختم ہو رہا ہے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی نے بھی کہا ہے کہ اگر امریکہ ایران کے خلاف آئیت کردہ پابندیوں کو ختم کر دیتا ہے تو اس صورت میں ہی وہ دو ہزار پندرہ میں تیشدہ جوری سمجھوتے کی تمام شرائط کی پاسداری کرے گا یہ اس کا حتمی اور ناقابل تبدیل فیصلہ ہے ناظرین ایران جولائی دو ہزار پندرہ میں چھے عالمی طاقتوں کے ساتھ جوری سمجھوتے کی خلاف فرضی کرتے ہوئے یورینیم کو بیس فیصد تک افسود کرنا چاہتا ہے جبکہ اس وقت وہ چار شارعہ پانچ فیصد تک یورینیم کو افسود کر رہا ہے اس جوری سمجھوتے کے تحت ایران یورینیم کو صرف تین شارعہ چھ سات فیصد تک افسودہ کر سکتا ہے یہ جو ہی اتھیار تیار کرنے کے لیے درکار نوے فیصد افسودہ یورینیم سے کہیں کم ساتا ہے ایران نے دسمبر دو ہزار بیس میں قانون سازی کے ذریعے یورینیم کو افسودہ کرنے کے لیے اضافی اور جدید سینٹری فیوجز مشینیں نصب کرنے کا اعلان کیا تھا ناظرین ویانہ میں قائم جوہری توانائی کے عالمی ادارے آئی اے ای اے نے حالی میں اپنی نئی رپورٹ میں کہا تھا کہ ایران نے جوری سمجھوتے کی خلاف فرضیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور اس نے اپنے ایک زیر زمین پلانٹ میں جدید سینٹری فیوجز مشینوں پر زیادہ بڑے پیمانے پر یورینیم کی افسودگی چروع کر رکھی ہے امریکی وزیر خارجہ انتھونی نے اپنے برطانوی فرانسیسی اور جرمن ہم منصب کے ساتھ ورچول اجلاس میں ایرانی جوہری پروگرام پر تبادلہ خیال کیا ناظرین فرانس، جرمن اور برطانیہ ایران کے جوہری پروگرام میں امریکہ کی واپسی پر زور دے رہے ہیں اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے ایران کے لیے امریکی نوائندہ خصوصی سے ٹیلی فونک گفتگو کی جس میں علاقہ اتناو کو کم کرنے کے لیے بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عظم کا اظہار کیا گیا ناظرین ایران کے لیے امریکی نوائندہ خصوصی راب ملی کے ساتھ گفتگو میں متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد علنہان نے کہا علاقہ اتناو کم کرنے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں اور نئے مذاکرات شروع ہونے چاہیئے